اسلام علیکم اینجی 101 کی اسائنمنٹ نمبر 1 کا سلوشن آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تو یہاں پہ ایک پیسیج دیا گیا جس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس میں سے جو ملٹیبل چوائس جو ہیں اس میں سے آپ نے آنسر کرنے تو اس کو بہتر طریقہ یہ کہ میں نے اس کو اردو ٹرانسلیشن میں کر لیا ہے آئی ہاب او ٹریم ایک امامی تقریر ہے جو کہ امریکی شہری اکوک کے کارکن مارٹن لوڈر کنگ جونئر نے اٹھائیس اگست انیس سو تریسٹھ کو وشنٹن میں جوبز اینڈ فریڈم کے لیے مارچ کے دوران کی تھی جس میں انہوں نے ریاستہ اے متحدہ میں بنصر پرشتی کے خادمے کا مطالبہ کیا تھا شہری اور معاشی اکوک کا مطالبہ کیا وشنٹن ڈی سی میں لنکن میموریل کے قدموں سے ڈھائی لاکھ سے زیادہ شہری اکوک کے حامیوں تک پہنچایا گیا یہ تقریر شہری اکوک کی تحریک کا ایک اہم لمحہ تھا ازادی کے اعلان کے حوالے سے شروع کرتے ہوئے جس نے اٹھانہ سو تریسٹھ میں لاکھوں غلاموں کو ازاد کیا کنگ نے مشاہدہ کیا ہے کہ ایک سو سال بعد نیگرو ابھی تک ازاد نہیں ہے نیگرو مینز جو حبشی لوگ ہیں تقریر کے اختتام کے طرف کنگ اپنے تیار کردہ مطالب سے میرے پاس ایک خواب ہے تھیم پر جزوی طور پر ترمیم کے لیے روانہ ہوئے جس کا اشارہ مہا لیا جیکسن کی پکار سے ہوا انہوں نے خواب کے بارے میں بتایا مارٹن تقریر کے اس حصے میں جس نے سامنے ان کو پرجوش کر دیا کنگ نے غلامی اور نفرت کی زمین سے پیدا ہونے والی ازادی اور مسابات کے اپنے خوابوں کو بیان کیا جون میچم لکھتے ہوئے ہیں کہ ایک ہی فکرے کے ساتھ مارٹن لوگر کنگ جونئر جیفرسن اور لنکن کے ساتھ ان مردوں کی صف میں شامل ہو گئے جنہوں نے جدید امریکہ کو تشکیل دیا اس تقریر کو انیس سنو نانوے کے سکولرز آف پبلک ایڈریس کے سروے میں بیسویں صدی کی آلہ تمریکی تقریر کا درجہ دیا گیا تھا ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا پورا پیرا گراف میں اس کو ٹرانسلیشن اس لئے کر دیا تاکہ ہر بندے کو اس کی سمجھ آسکے اب ہم نے ملٹیپل چوائز ہے اس کے میں آنسر کرنے کہ جی انہوں نے کس ایشوز پر اڈریس کیا تو اس کا جو آنسر ہے وہ یہ اس کا آنسر ٹھیک ہوگا ویسی ہے اس کا آنسر ٹھیک ہوگا کوئیسٹن نمبر ٹو کو بھی آپ نے پڑھنا ہے پیراگراف کو اور اس کے ٹرو اینڈ فالس آنسر آپ نے دینے ہے تو اس کو بھی میں نے اردو ٹرانسلیشن میں کر لیا ہے حالیہ برسوں میں ارتکائی ماہرین حیاتات اور تحفظ پسندوں نے دو بنیادی وجوہات پر اشکنٹ بندی بارش کے جنگلات پر بڑھتی ہوئی توجہ مرکوز کی ہے سب سے پہلے اگرچہ یہ رخائش گاہیں زمین کی زمینی سطح کا صرف سات فیصد اہاتہ کرتی ہیں لیکن ان میں پوری دنیا کے بائیوٹا کی نصف سے بھی زیادہ انواں موجود ہیں دوسرا جنگلات اتنی تیزی سے تباہ ہو رہے ہیں کہ وہ زیادہ تر اگلی صدی کے اندر ختم ہو جائیں گے اپنے ساتھ لاکھوں انواں کو مادومیت میں لے جائیں گے دیگر پرجاتیوں سے مالا مال حیاتات خطرے میں ہیں خاص طور پر اشکنٹ بندی مرجان کی چٹانے ارضیاتی طور پر قدیم جھیلیں ساہلی گیلی زمینیں ہر ایک اپنے طور پر خصوصی توجہ کا مستحق ہیں لیکن اس وقت بارش کے جنگلات پر بڑی عالمی بہران کی مسال کے طور پر کام کرتے ہیں ان کی گیر معمولی دولت کے باوجود اشکنٹ بندی بارش کے جنگلات تمام رہائش گاہوں میں سب سے زیادہ نازک ہیں پنام نغات گیلے سراؤں پر اکتے ہیں جو شدید پارشوں سے دھوئے گئے مٹی کے اڈے پر ہوتے ہیں جنگل کی سطح کا دو تہائی رکبہ اشکنٹ بندی سرخ اور پیلے رنگ کی زمینوں پر مشتمل ہیں جو عام طور پر تضابی اور غزائی اجزاء میں ناکس ہوتے ہیں آئرن اور الومینیم کی زیادہ مقدار فاس فورس کے ساتھ ناقابل غلب مرکبات بناتے ہیں اس طرح پودوں کے فاس فورس کی دستیاب بھی کم ہوتی ہیں کیلشیم اور پروٹاشیم ان کے مرکبات بارش سے تحلیل ہونے کے فوراں بعد مٹی سے نکل جاتے ہیں تو یہ توڑا در مشکل مرڈ میں ہیں یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے ہے چلنہ جی اس کے true and false لکھنے ہیں کہ in the paragraph the writer talk about the desert and species living there اس نے species کے بعد میں تو بات ہی نہیں کی تو یہ false ہوگا tropical coral reefs do not exist anymore in the world due to rapid destruction of tropical rainforest تو یہ false ہوگا the paragraph seems as subject matter of intellectual philosopher false ہے یہ ٹھیک ہے philosophers نے نہیں لکھا بھائی ہے the rain cause leaching of certain nutrients تو یہ بات ٹھیک ہے true ہے tropical rainforests are the most vulnerable habitats تو یہ بھی بات ٹھیک ہے یہ بہت ہی نازک ہے تو یہ تھا جی آپ کا solution امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیے جگہ شیئر کیے جگہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں thank you اللہ حافظ